الرحمن الرحیم اللہم صلع علی محمد و آل محمد مائے مبارک رمضان کے سولم دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار اے میرے پروردگار آج کے دن اور اس مہینے میں ہمیں نیک کاروں کی موافقت کی توفیق اتا فرماؤ و جنبنی فیہ مرافقت الاشرار اور اے میرے پروردگار ہم کو آج کے دن اور اس مہینے میں اشرار سے دوری رکھنے کی توفیق اتا فرماؤ و آوانی فیہ برحمت کا الہ دار القرار اور اے میرے اللہ اپنی رحمت کی بنیاد کے اوپر آج کے دن اور اس مہینے میں ہمیں دار قرار میں جگہ انایت فرماؤ بے الاحیت کا یا الہ العالمین تجھے خود تیری علوہیت کا واسطہ اے عالمین کے پروردگار اس دعا میں حمد بارہا اس دعا سے پہلے بھی دعاوں میں صاحبانِ عبرار صاحبانِ بر ان کے ساتھ نیکوکاروں کے ساتھ رہنے کی اور ان کے ساتھ نشست و برخواست کی بار بار تاقید کی جا رہی ہے کون ہیں یہ نیکوکار ان کی علامت کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے ان کی علامت یہ ہے کہ یہ صدقہ دیتے ہیں تو چھپا کے یہ اپنی بھوک کو لوگوں سے چھپاتے ہیں یہ اپنی مصیبت کو لوگوں کے اوپر روشن نہیں کرتے چھپائے رکھتے ہیں یہ لوگ جب بھی معاشرے میں حاجتوں کے دور میں بھی یہ اپنی حاجتوں کو مخفی رکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ صاحبانِ بر کے یہ چار خزانے ہیں نہ یہ اپنی بھوک کو سب کے سامنے پیش کرتے ہیں نہ یہ اپنی حاجتوں کو اے میرے اللہ ہم کو اس مہینے میں اور آج کے مہینے میں توفیق عطا فرما کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کی موافقت کریں کہ جو صاحبانِ ابرار ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صدقہ دے کے اور کائنات کو بتانے لگیں کہ ہم نے فلان کو یہ دیا ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی ضرورت پوری کر کے ہم کائنات کے سامنے سب کے سامنے بیان کریں نہیں پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے صدقے کو اپنی نیکیوں کو پوشیدہ رکھیں اور اے میرے پروردگار اس مہینے میں ہمیں اپنی بھوک کو چھپانے کی صاحبانِ ابرار کی صفت جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کر دے اس لیے کہ ہم اکثر و بیشتر اپنے روزے کے عالم میں اظہار کرنے لگتے ہیں کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے بہت پیاس لگ رہی ہے حالانکہ صاحبانِ ابرار وہ کئی دن کے بھی پاقے سے ہوں تو وہ اپنی بھوک کو چھپاتے ہیں اور صاحبانِ بیر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبرِ اسلام نے بتایا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ کھلاتے ہیں اور بخشش کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اے میرے پروردگار ہمیں آج کے دن توفیق عطا فرماؤں کہ ہم صاحبانِ ابرار کی معافقت میں ہوں اشرار کی معافقت میں ہمیں نہ رکھ بخش کرتے ہیں بخش کرتے ہیں